اوٹسینڈنگ پروبیشنی آفیسز قوم کے آپ عظیم بیٹے اور بیٹیاں ہیں آپ کے انتہائی قابل احترام والدین آپ کے اساتحزہ کرام گورن پنجاب جناب بلیگو رحمان صاحب سینیٹر سادیہ آباچی صاحبہ فارمہ آنمبل جیجس آف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سرکاری افتران مہمانہ نگرامی خواتین وزرات آنمبل لاؤ منسٹر اسلام علیکم آج میرے لئے یہ ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ مجھے پاکستان بھر کے جو ہمارے چمکتے ستارے ہیں جن کے ہاتھ میں قوم کی ترقی اور خوشحالی کی کنجی ہے ان کو آج یہاں پر ان کو اعزازی سندی دی گئیں ان کی بہترین کارکردگی کو اوپر اور ان کی جو تعلیمی سماجی معاشی جو ان کی خدمات ہیں ان کو آج ان کیمرہ کے ذریعے پوری قوم نہ صرف آپ کی طرف دیکھ رہی ہے بلکہ آپ کو دل کی اتا گھرائیوں سے آپ کی تحسین کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹریننگ پروگرام میں جو سیگمنٹس جو یہاں پر بتائے گئے تعلیم سے لے کے سپورٹس اور پھر فیلڈ میں جا کر آپ نے سیلاب زدگان کی جو خدمت کی ہے وہ اندہائی قابل تعریف ہے کہ یہ جذبہ اس جوانی کے عمر میں جو آپ کے دلوں میں موجزن ہے اور میں نے ابھی جو تصویری جو میں نے خبرنامہ دیکھا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کس طرح آپ نے جنوبی پنجاب میں کس طرح آپ نے پاکستان کے دوسرے خصوبوں میں اور خاص طور پر جو علاقے سیلاب کے حوالے سے تباہ ہو گئے تھے ان میں جا کے آپ نے جو دکھی انسانیت کی جو خدمت کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ وہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت عجر عطا فرمائے گا میں سب سے پہلے آپ کے والدین کو مبارک بات پیش کرنے چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے محنت سے اور رزق حلال سے آپ کو پڑھائے لکھایا آپ کو پالا پوسا اور جس طرح آپ کی انہوں نے پاسداری کی اور آپ کا خیال رکھا یقیناً بعض کیسز جناب عمر رسول صاحب نے جو داریکٹر جنرل ہیں اس اکیڈمی کے میرے ساتھ انہوں نے بطور داریکٹر الڈی اے کام کیا اور جتنے عرصے میں میرے ساتھ انہوں نے کام کیا میں بغیر کسی لگی لپٹی کے میں یہ کہوں گا کہ آئی فاؤنڈ ہم آن آوٹسرننگ آفیسر اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ لائیو وائر کے مانند اور جو ڈیولپرنٹ کا کام میں ان کو کہتا تھا بڑی برک رفتاری سے اور سرخ فیتے کو کاٹتے ہوئے وہ یہ کام کرتے تھے آج بڑے عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی تو اس زمانے کی یادیں تازہ ہو گئیں وہ بھولی بسری نہیں تھی صرف دوسرے جو چیلنجز کی بنا پر وہ اوجل ہو گئی تھی آج تازہ ہو گئیں تو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں کے تمام ان اساتذہ کو مجھے یقین ہے اس میں جج صاحبی چامل ہے اس میں خالص صاحبی چامل ہے اور دوسرے جو یہاں پر فارم افسل سبل سرونٹس موجود ہیں جن کو میں کئیوں کو خود ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جو کہ بہت پاکستان کے عظیم سپوت ہیں جنہوں نے اپنی پبلک سروس میں نام کمائیا ہے اپنی محنت سے اپنی امانت سے اپنی دیانت سے میں آپ سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہاں پہ بات ہوئی ہماری جو پبلک سروس کی جو اہداف ہیں اور خاص طور پر جو بنیادی جو آپ کے جو فرائض ہیں انشاءاللہ اب آپ عملی میدان میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ عملی جو چیلنجز ہیں وہ میدان میں نظر آئیں گے اس میں غربت ہے اس میں بیرزگاری ہے اس میں ناداری ہے اس میں تعلیم کا فقدان ہے اس میں کام کرنے کی جو will to do اس میں کمی ہے اس میں ریسپونس کی کمی ہے اس کے کئی وجوہات ہیں میں کسی تفصیل میں جائے بغیر یہ ضرور کہوں گا کہ میں ان افسروں کو جانتا ہوں ان پبلک سرونٹس کو جانتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑی تندیج سے کام کیا اور بڑی لگن سے کام کیا اپنا خون پسینہ بھایا لیکن ان میں سے باس کو صرف اور صرف ایسی وجوہات کی بنا پر جن کی یعنی حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا میں بڑا محتاط ہو کے الفاظ کا چناو کر رہا ہوں اس وقت جن کا کوئی بے بنیاد الزامات کی بنا پر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خاندان کے سامنے ان کو ایمبرس کیا گیا قوم کے سامنے ان کو ایمبرس کیا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر جو اچھے اماندار پبلک سرونٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی امانداری محنت اور قابلیت سے پاکستان کی تقدیر بدل دیں اور اس قوم کے اندر غربت بے رزگاری کا خاتمہ کریں تمام دوسرے جو معاشرے کے جو جو اجزاء ہیں ان کے ساتھ مل کر وہ اب ایک بار دیں سو بار سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں کروں کل کو نہ جانے میرے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو کہ ان کے جو سینرز کے ساتھ ہوا یہ ہے وہ ایک بڑا اسٹمبلنگ بلوک راستے میں جس سے کہ ہماری جو سیول سروس ہے وہ بجارے اس وقت یقیناً وہ اینرجی وہ کمیٹمنٹ کوشش کے باوجود نہیں دکھا پا رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلٹیکل حیراقی کا یہ عدلیہ کا اور یہ تمام یہ پہلیمان کا یہ سب کا یہ ایک مشترکہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اس ملک کے جو پبلک سیولنٹ میں جانتا ہوں کس طرح ابھی میں بلوشتان سے دس بارہ دن پہلے وہاں پر تھا اور وہاں پر میں ایک ایک علاقہ ہے سبت پر جو سیلاب میں ایک سمندر نظر آتا تھا اور کئی مہینے آج بھی میں وہاں گیا ہوں چند دن پہلے تو وہاں پر ابھی بھی پانی کھڑا ہے اور لوگوں کو آج بھی بے پناہ مشکلات ہیں وہاں پر سکول تباہ ہو گیا وہاں کیا پورا شہر پانی میں ڈوب گیا میں نے وہاں پر ان کو کہا کہ ایک بہت اچھا سکول دوبارہ تعمیر کریں آپ یقین کریں کہ وہاں کی انتظامیہ نے وہاں کے ڈپٹی کمیشنر نے کمیشنر نے سیکرٹی ایڈیوکیشن نے مل کر میں نے ان کو دو بہنے کا ٹارگٹ دیا تھا اور بہترین سمارٹ سکول انہیں نے بنایا وہاں پہ یہ ہے وہ کارکردگی جو ہمارے جو پبلک سرونٹس کرنے کے آہل ہیں اگر ان کو وہ محول مہیا کیا جائے اگر ان کو وہ انیبلنگ سرکمینسٹانسز ان کو مہیا کیا جائیں میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنے چاہتا ہوں کہ جب میں یہاں پر دس ساری صبح میں میں نے جو گزارے ہیں آئی تنک وہ ہسٹریز کو جج کرے گی لیکن میں ایک بڑا خطاکار انسان ہوں لیکن پبلک سروس میں جن افتران نے بہترین کام کیا ان کو ہم نے سروں کا تاج بنایا ان کو ہم نے پبلک ریکنشن دی ان کو تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے وہ اور موٹیویٹ ہوں اور وہ جا کے وہ کھیتوں میں کسبوں میں شہروں میں وہ شہراؤں میں جا کے دن رات کام کریں اگر آپ جنوی پنجاب گئیں آپ پورے پاکستان سے آپ ماہ ناز ہماری قوم کے بیٹے ہیں اور قوم کے یور دی فیچر آف پاکستان تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سلابوں میں کتنی ان کو لاکھوں لوگوں کو وہ کتنی مصیبتوں سے گزرے آج بھی گزر رہے ہیں آپ جنوی کا ہاتھ تھاما اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے گا آپ جنوی پنجاب گئے ہیں آپ کے بھی گئے ہیں آپ سند گئے ہیں آپ دوسرے علاقوں میں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ غربت نے ابھی بھی کتنے ڈیرے جمعائے ہوئے ہیں اگر پاکستان میں ابھی دو دن پہلے سعودی عرب سے ہوگے اپنے یوئی سے ہوگے آیا ہوں وہاں پر یوئی کے جو صدر ہیں میرے بھائی جناب محمد بن زائد انہوں نے انتہائی محبت اور شفقت سے انہوں نے وہ پیش آئے انہیں نے اپنا دل کھول دیا ہمارے آگے اور پاکستان کے جو اس کو جو چیلنجز ہیں ایکنومک چیلنجز ہم سب کو پتا ہے میں یہاں پر اس کی تفصیل بیاد نہیں کرنا چاہتا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے دو ارب ڈالر کا جو قرضہ دیا ہے پاکستان کو میرے بانی کر اس کو رول اوبر کر دیں اور میں نے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ مزید ان سے میں قرضہ نہیں مانگوں گا لیکن میں شومی قسمت دیکھئے کہ اس وقت پاکستان جن مسائب سے مشکلات سے گزر رہا ہے میں نے پھر آخری وقت فیصلہ کیا اور حمد باندھی کہ میں ان سے مزید قرضہ مانگوں تو میری ہمارے ساتھی وزراء اور سب بیٹھے تھے ان کی بھی ٹیم بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ جناب میرے بڑے بھائی ہیں اور مجھے بڑی شرم آ رہی لیکن مجبوری ہے ہمارے معاملات جو مالی معاملات جو ہیں اس کے بڑے آئی ایم ایف ہوا ان کے شرط ہے کہ آپ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں فلاں قیمتیں بڑھائیں غریب آدمی کو کتنا اور بوجھ ڈالیں بارہل یہ تفصیل تو میں نے ان کو نہیں بتائی میں نے کہا کہ مسائل آپ جانتے ہیں آپ مجھے ہمیں ایک ارب ڈالر اور دے دیں تو اس نے کہا کہ شباز شریف میرے بھائی میں آپ کو کس طرح انکار کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں اب دیکھئے کہ انہوں نے تو یہ کام کر دیا جب میں ان کے ساتھ الہیدہ وان ان وان میٹنگ کے لیے میں گیا ان کے پاس تو میں نے کہا کہ میں نے وہاں پر بھی سب کے سامنے کوئی تھوڑی سی بات کی وہاں پر میں نے تفصیل سے بات کی کہ مجھے بڑی مجھے I feel very embarrassed کہ میں آپ سے ہر دوہ آتم کوئی اور آتا ہے تو آپ کہتے تو نہیں لیکن دل کے اندر تو آپ سمجھتے ہوں گے یہ پیسے مانگنے آگئے ہیں تو میں نے کہا کہ یہ پاکستان ایک مثال اس کی یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں ہمارے ایک نیوکلر طاقت ہے اور دوسرے ہاتھ میں کشکول یہ آگ اور پانی کا یہ کب تک یہ میں نہ پھونن چکتا کب تک چلے گا انہیں کہا کہ آپ شہواز شریف آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن یہ میری میں نے خوشی سے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مسائل حل کریں میں حاضر ہوں تو پرکنل مجھے کچھ اور تجاویز بتائیں کہ ٹریڈ میں ہم آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں ہم انویسٹمنٹس میں اور یو اے حاضر ہے اور بلنز اف ڈالرز کی ہم سرمایہ کاری کے لیے ہم اس کے تیار ہیں لیکن میں کسی ایک لمحے کی بات نہیں کر رہا کسی ایک حکومت وقت کی بات نہیں کر رہا میں ایک مجموعی صورتحال جو پہیتر سال کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھ سمیت یا ہماری حکومتوں سمیت چاہے وہ سیاسی حکومتیں تھیں یا ملٹری ڈکٹیٹرشپ تھی اور آپ وہ ان معاشرے کے اس طبقے سے آپ کا تعلق ہے جو انہوں نے کئی عدوار دیکھے نبھائے اور کسی نے بہت اچھا کام کیا کسی نے اپنا اپنا وقت گزارا تو آپ سے بہتر اس پہتر سال کی تاریخ کو کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح ہم نے منحس القوم مجھ سمیت ہم نے پر وسائل برباد کیے اپنے وقت برباد کیا شورش شورو گوگا پروٹس ایجیٹیشنز یہ پہتر سال کی پاکستان کی تاریخ ہے اور ہمارے آپ کے بزرگوں نے ایک اپنا خون کا نظرانہ دے کر پاکستان حاصل کیا اور سولہ دسمبر کو وہ پاکستان قائد کا دو لخت ہو گیا آج بنگلہ دش کام پر ہے ہم کام پر ہیں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ باتیں تقریض ہم بہت اچھی کر سکتے ہیں اشار بہت اچھے پڑ سکتے ہیں مرشیے اور پویٹری آج اصل بات جو ہے وہ عملی میدان میں عملی کام کی محنت امانت اور دیانت آپ سے اس قوم کو دھوکو ہے آپ سے نہ صرف اس پندال میں بیٹھے ہوئے آپ کے ماں باپ آپ کے والدین آپ کے ساتھ ازا کرام یہ عظیم افسران یہ میری بہنیں اور یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں یہ سینٹرز یہ منسٹرز یہ گوونرز یہ ملیٹری آفسر بلکہ ان کیمرے کے ذریعے پوری قوم کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں اور میں آپ کو خط کے دل سے کہنے جاتا ہوں کہ آپ پاکستان آگے بڑھیں آپ پاکستان کو عظیم بنائیں صحیح بانوں میں قائد کا پاکستان بنائیں تو رہتی دنیا تک لوگ آپ کو یاد رکھیں گے کہ وہ بچے آئے تھے جنہوں نے مشکل کرین حالات میں اندے تھپیڑوں کا مقابلہ کیا حمد اور بہت جرت کے ساتھ اور بہت عظیم ایک ودولے کے ساتھ اور پاکستان کو بہرانوں سے نکال کر لے گئے یہ کریڑ آپ کو جائے گا انشاءاللہ آپ نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے چار انصوموں میں گلگت بلدستان میں ازاد کشمیر میں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ حمد دے اور آپ ہمارے اس ملک کے آپ ابردستہ دارے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کی خدمت کے نتیجے میں پاکستان ضرور آگے جائے گا اس لجیس کی آپ نے بات کی وہ وی آر میسنگ دا بس اور ابھی میں نے جو گزار شرط کی ہیں وہی وجوہات ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے بالکل ورنہ اگر پہتر سال سے ہماری یہ بس جو ہے پاکستان کی یہ اگر برکرفتاری سے اور سیدھے راستہ پر چل رہی ہوتی چاہے وہ مکننہ ہے چاہے وہ انتظامیہ ہے چاہے وہ ادارے ہیں چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے یا چاہے وہ سیول سرونٹس ہیں یا پولیٹیشنز ہیں مل کر اس بس کو ہم صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے تو آج ہمیں کرزوں کی میں کی ہمیں عادت نہ پڑتی آج یہ ہفیون ہم نہ کھا رہے ہوتے آج ہم اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے جس مقصد کے لیے کہ حضرت قائد عظم نے عظیم تحریک چلائی تھی اور لاکھوں مسلمانوں نے ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جن کو پتا تھا کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے وہ دور دراز کوئی بومبے سے آیا یہاں پر منارے پاکستان میں کوئی بنگال سے ان علاقوں سے آئے جن کا اس پاکستان کا حصہ نہیں بننا تھا ان علاقوں سے آئے کہ جن کو پتا تھا وہ بھی منارے پاکستان پہنچے تھے اس لیے کہ ایسا پاکستان آئے جس کے پر ہم فقر کر سکیں اور یہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا آج ہم دنیا کہاں پر ہیں آج ہم کہاں پر ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی میں پرسو ہو کے آئے ہوں ہمارے سپاس الار ابھی گئے تھے سعودی ریمیہ ان کو بہت بڑی وہاں پر سعودی حکومت نے ایجزت بھی بڑا احترام کیا اور بہت بڑی اماؤنٹس انہوں نے بھی اناؤنچ کی میں سعودی حکومت کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے بائیس وڑ عوام کے لیے انہوں نے ایک اور ہمیں ایک توفہ دیا ہے دس ارب ڈالر کی انویسمنٹ اور ہمارا جو ان کا سیف ڈپوزٹ ہے وہ تین ارب سے پانچ ارب ڈالر بڑھ جائے گا لیکن یہ ان دی اینڈ او دی یہ کرز ہے یہ لوگ نے جس کو ہماری ہم نے ہماری نسلوں نے ادا کرنا ہے یہاں یہاں ہمیں پانچ اور ایک سلوکشن اگر ہم اصل میں اس کی تہہ پر پہنچ جائیں گے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ دنیا بیرانہ کچھ نہیں پکڑا آج بھی اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے تو میں اس خدای بزرگ برتر کی میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ پھر کوئی مشکل مشکل نہیں رہے گی کوئی پہاڑ پہاڑ نہیں رہے گا اور انشاءاللہ پاکستان ان مشکلات سے گزر کر اپنی منزل کی طرف رما دوا ہوگا اس کے لیے شرط ایک ہی ہے اور کوئی شرط نہیں کہ جب اپنا کافلہ ارضم و یقین سے نکلے گا جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا وطن کی مٹی مجھے ایڈیا رگڑنے دے مجھے یقین ہیں چشمہ لیں شکلے گا پاکستان زندگر بار